برے کے بعد خوش آمدید تو یہ حالات یہاں بن جاتے ہیں مراد راز صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی ایڈوکیشن سے بہت ریلیٹڈ ہے تماشا ٹیم جو ہے اور ایڈوکیشن کے لیے بڑا کام تماشا ٹیم نے کیا اور بڑی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک آت بچہ بھی ہماری وجہ سے اسکولوں کو چلا جائے اور بڑی کوشش ہوتی ہے کہ یہ نشے کے آدھی افراد ان میں بہت کم کم سن لوگ ہیں بڑے کم بچے ہیں جو پڑے بھی ہیں تو بڑی کوشش ہوتی ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے فعل کردار ادا کر سکے سوسائیٹی میں کیونکہ دودھکاریں جا چکے ہیں سوسائیٹی انہیں نکال چکی ہے گھن آتی ہے سوسائیٹی کو ایسے افراد سے میار کچھ اور ہیں شاید تو مراد راز صاحب سے ہم نے گفتگو کی اور ہم نے ان سے پوچھا آکے لاہور میں کتنے بچے ہیں جو سکول گوئنگ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ اسے پنجاب کا پوچھیں تو ہم نے پھر پنجاب کا بھی پوچھا کیا پوچھا کیا گفتگوی آپ ذرا سنیے یہ اقصہ نظام تعلیم کے لیے بھی بات ہوئی اور وہ اخبارات کی زینت بھی بنی کب تک ہم اس کے قریب پہنچ جائیں گے کہ سارے بچے جو ہیں انیشل سٹیج سے یہ اقصہ نظام تعلیم کی طرف چلے جائیں تاکہ بہت ساری تقسیم اس وجہ سے یہ معاشرے میں جنم لیتی ہے اور اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا دیکھیں میں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ مارچ 2020 تک تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میت اور سائنس کو کم از کم لے آئیں جو ہم چیز لے کر آنا چاہ رہے ہیں اس میں ٹائم تھوڑا ایسی لگے گا کیونکہ آپ نے سب چیزیں دیکھنی کہ پرائیوٹ سکولز میں کیا پڑھایا جا رہا ہے مدارس میں کیا پڑھایا جا رہا ہے پبک سکولز میں کیا پڑھایا جا رہا ہے ان سب کا ہم دیکھنا ہے انشاءاللہ ایک زبردست کامبینیشن بنائیں گے اور آپ دیکھنا کہ جو چیز ہم دیں گے نا کہ پرائیوٹ سکول تک پریشان ہوں گے جی کہ اب یہ فری میں پڑھانے جو جا رہے ہیں نا کہ کتنی کوالٹی کی ایڈوکیشن ہے کیونکہ کوالٹی پر سب کچھ ہے کوالٹی ہوگی تو آپ کا بچہ مقابلہ کر سکے گا دوسروں کے ساتھ چائیڈ لیبر کے حوالے سے کیا پولیسی آپ کی دیکھیں چائیڈ لیبر ہم تو اس کے بالکل اگینسٹ ہیں اور اس کی جو بھی جہاں پہ بھی ہمیں پتہ لگتا ہے ہم پورا پورا ایکشن اس کے خلاف لیتے ہیں اور ہم نے تو یہاں تک کے سٹائیپنڈ رکھے میں ان بچوں کے لیے تاکہ بچوں کو یہ جو ہیں کام کرنے والے ایٹو مالی جگہوں پر صرف اس جگہ ہے بٹے مزدوروں کے لیے ہم نے سٹائیپنڈ رکھے میں مگر اور بھی چائیڈ لیبر کے اندر کوئی بھی انوالو ہے آکے مجھے بتائے میرے آفس میں بتائے آپ نے سروے کروایا ہے لہور میں کتنے بچے سڑکوں پر ہیں دیکھیں میں نے تو لہور میں تو نہیں سروے کروایا میں تو پنجاب کو پوپر دیکھ رہا ہوں پنجاب میں کتنے دیکھیں ابھی تو ہمیں تو ہمیں نہیں پتا مگر دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت پرانی ایکسرسائزز ہیں جو چل رہی ہیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تو ہم آئے ہیں دیکھیں مرازہ آخری بات وہ یہ کہ آپ جب تک لہور میں ہم نے بہت بڑے پیمانے پر بچوں سے ملے ملاقات کی ان کا بڑی وجہ سب سے بڑی وجہ وہ ہے کہ ان کو کسی طرح کا کوئی معافضہ حکومت نہیں دیتی اور تین چار ہزار جو کماتے ہیں وہ مہینے کا وہ جا کے مہاں کو دیتے ہیں کرائے کے مکان ہیں ان کے تو آپ جب تک پیرنٹس کو اعتماد میں لے کر ان کو کوئی معافضہ اس کا نہیں دیں گے کہ آپ کا بچہ سٹیٹ لینے لگی ہے تو وہ کیسے آپ کو بچہ دیں گے میں آپ کو بتاؤں معافضہ سے کبھی کوئی سکول نہیں آیا سب سے پہلی بات میں یہ ایک بڑی غلط پرسیپشن ہے کہ لوگوں کو پیسے دیں اور وہ سکول آئیں گے کبھی بھی نہیں آئیں گے میں گیا ہوں ساتھ پنجاب میں جہاں پہ ہم زیورے تعلیم میں دے رہے ہیں وہاں پہ بیس لاکھ جس کو مل رہا تھا نا جس کی تنخواہ بیس لاکھ روپے ہے اس کو بھی ہزار روپے ہے اس کی بیٹی کو دے رہے ہیں اور جس کی بیس ہزار روپے تنخواہ ہے اس کو بھی ہزار روپے دے رہے ہیں آپ سوسائیٹی کے دو کیس ہم ڈسکس اب کر رہے ہیں ایک کیس آپ نے ڈسکس کیا ایک میں نے کیا آپ نے کہا شوق سے لوگ آتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں بڑی تعداد ایسی بھی ہے جن کی مجبوری ہے وہ بھی ان کا اگر وہ تین چار ہزار کماتے ہیں اس پر بھی کانٹا لگ جائے گا تو گھر میں فاکے کون پورے کرے گا دیکھیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پیسے دینے سے لوگ بڑی چھوٹی مجورٹی ہے جو سکول آئے گی بہت تھوڑی جو آپ اچھی چیزیں چسویت آپ صحیح چیز پڑھائیں گے بہت بڑی تعداد پیسے دینے سے سکولوں میں آئے گی کیوں نہیں آئی پہلے پھر آپ نے کب دیئے ہیں میں نے تنہی پچھلی حکومت میں جتے دیئے ہیں میں نے کب دیئے ہیں وہ فنڈ تو نیب میں جا رہے ہیں آپ کو پتہ نیب کیسے بنے ہوئے ہیں یہ جناب گفت کو اور اس میں پروگرم تماشا نے بڑے پیمانے پر سروے کیا اور ہم لوگوں کے گھروں میں گئے ہیں دور تو دور ہم نے بات کی ان سے اور ان سے وجہ پوچھی کہ بچے سکول کیوں نہیں جاتے اور وہ بچے ڈرے ہوئے ہیں ایک بچہ نفسیاتی مریض بن چکا ہے جب سے پیدا ہوا ہے گھر میں گربت دیکھے گا فاکہ کشی دیکھے گا تو وہ کیسے کہے گا کہ میں نے سکول جانا ہے تو ایک محول خاص طور پر چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کام تعلیم لینا حاصل کرنا یہ شوق کے کام ہے لیکن ایک محول بھی ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر وہ بچے جو ہم نے آپ لیٹرن روڈ چلے جائیں مختلف روڈ پر چلے جائیں ورکشاپوں میں کام کرتے بچے وہ سارے کے سارے بچے آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ دو دو تین تین ہزار کماتے ہیں اور پیرنٹ سے پوچھا تو وہ کہتے کہ بھائی جان بچہ یہ کمانے والا گھر میں تو ہم کیا کریں تو سوسائٹی میں بہت سارے کیسیز ایسے ہیں جن کی بہت بڑی تعداد ہے کہ آپ کے پاس تین ہزار روپیا چار ہزار روپیا پانچ ہزار روپیا بھی نہیں ہے کہ وہ بچے جو ہیں ان کو دیں تاکہ وہ بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکیں اور سب سے بڑھ کر آج تک انہوں نے فنڈ ہی نہیں دیئے پیرنٹس کو اور وہ جو فنڈ قائم تھے وہ بھی نیب میں جو پیشلی حکومت کا فنڈ بھی تھا وہ لوگ نیب میں پیشیں بھگتے پھر رہے ہیں ابھی تک اس کے لیے چائلڈ لیبر کے لیے جو فنڈ آیا وہ یوٹیلائز ہی نہیں کبھی ہوا اور اس پر منصر صاحب نے ابھی سرویز بھی نہیں کیا پجاب میں بھی اور لاہور میں بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وحید گل صاحب کیا کس طرح بہتری آ سکتی ہے چائلڈ لیبر کس طرح کنٹرول کی جا سکتی ہے لاہور میں بہت بڑے فیمانے پر لاہور کا مستقبل جو ہے وہ مزدور ہی کرتا پھرتا لاہور کی بات آپ نہ کریں کیونکہ ہماری بہن کو کوئی اچھا نہیں یہ بات لگتی لیکن جس طرح سے یہ کہہ رہی تھی کہ ہم لاہور کو نہیں ہم پورے پنجاب کو میں یہ دیکھئے کتنی بڑی بات ہے کہ ایک منسٹر ان کا آ کر کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپوزیشن کو فنڈ جو ہے وہ نہیں دینے حالانکہ اپوزیشن جو ہے وہ پچاس پرسنٹ اپوزیشن ہے اور پچاس پرسنٹ یہ حکومت ہے کوئی دو چار میمبرز کا جو ہے وہ اس وقت فرق ہے تو اگر یہ پچاس پرسنٹ اپنے جو میمبرز ہیں اس کو یہ فنڈ دیں گے اور اپوزیشن کو فنڈ نہیں دیں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ پنجاب کا جو خواب ہے سو فیصد ترقی کا یہ کیسے پورا ہوگا دوسری بات جہاں تک آپ کا ترلک ہے دیکھئے گل صاحب یہ تو آر کے دور میں بھی پورا نہ ہوا نا نہیں یہ ہمارے دور کے آپ لیکن والدہ ان کو بلاج پیسے دیئے تھے یہ بات ریکارڈ کے اوپر ہے وہ ایک لمبی اور تفصیلی بات ہے اس کے اوپر پھر کبھی پروگرام کرنے گا تقریباً ساڑھے پانچ ارب روپے کا جو آپ کے پاس فنڈ پڑھا ہے وہ لگے ہی نہیں کبھی یہ سچے نہیں ہے دہا تک ایڈوکیشن کی بات ہے تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ شہباز شیف صاحب نے جس طرح سے دن راہ جو ہے ایڈوکیشن میں کام کیا اور جن دانش سکولوں کی یہ مخالفت کرتے تھے آج اگر آپ اس طرف کو پوچھیں اور جو دور دراز پنجاب کے علاقے ہیں ان کے لیے ایک نعمت سے کام نہیں ہے کہ وہ بچی جو کہ ایک یتیم کی بچی ہے وہ بچی اور بچہ جو کہ جن کی ماں والدہ جو ہے وہ لوگوں کے گھروں کے اندر کام کرتی ہے لیکن اس کو جو ایڈوکیشن مل رہی ہے وہ ایچسن کالیج سے جو ہے وہ کسی طور کے اوپر کام نہیں ہے اور ہم نے جو کام کیا ہے ہم کوالیٹی آف ایڈوکیشن کی طرف جا رہے تھے سو پرسنٹ انرولمنٹ کی طرف جو ہے وہ ہمارا قدم بڑا ہوا تھا لیکن آج آپ نے جس طرح سے منسٹر صاحب سے سوال کیا اور جس طرح سے انہوں نے جواب دیا آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کا اس کے اوپر کتنا کے جو ہے وہ اس وقت یہ کام کر رہے ہیں اور چائیڈ لیبر کے اوپر تو شباب شیف صاحب جو ہے بزاتے خود جو ہیں وہ جاتے تھے اور چھاپے مارے تھے دھتے اوپر جا کر چھاپے مارے اور وہاں سے بچے جا کے حسن صاحب آپ بچوں کا کیونکہ معاملہ بچے مستقبل ہوتے ہیں اور سانجھ ہوتے ہیں اس پہ آپ دونوں ادوار کا کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں موجودہ حکومت کا بھی پچھلی حکومت کا بھی حسن صاحب دیکھیں جی اس کا کمپیریزن کیا کرنا ہے اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو عوام نے انہیں الیکٹ نہیں کیا وہ الیکشن ہار گئے ہیں اب نئی گنمنٹ جو کر رہی ہے سوال تو اس پہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں چار پانچ مہینے گزرنے کو ہو گئے ہیں اور جب بھی بات ہوتی ہے وہاں ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ پچھلے دس سالوں میں یہ ہوا پچھلے دس سالوں میں یہ ہوا ہم وہ گن صاف کر رہے ہیں پولیسیز اناؤنس کرنا پولیسیز بنانا وہ گنمنٹ کا کام ہے اور جو الیکشن میں انتخابات میں نعرے تھے پی ٹی آئے کے اس سے بالکل ہٹ کے کام ہو رہے ہیں وہاں پہ بڑا ہی ایڈوکیشن سیکٹر میں تھا کہ ہم یہ طبقاتی نظام تعلیم ختم کر دیں گے ایک نصاب ہوگا جیسے ایچیسن کالیج ہے ویسے ہی ٹاٹو والا سکول بھی ہوگا اس پہ اگر کوئی پولیسی ایڈوکیشن پولیسی آئی ہے کوئی ہیلتھ پولیسی آئی ہے کوئی ایگری کلچر پولیسی آئی ہے کوئی لیبر پولیسی آئی ہے کوئی مجھے یہ بتا دیں کوئی پولیسی سٹیٹمنٹ ہو ان کے وزراء کی وزراء کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کوئی جواب آز جو ہے وہ گنمنٹ کے اور وزراء کی کارکردگی کا بہترین آئینہ ہوتے ہیں آپ ہمارے کوئی جواب آز میں چلے جائیں یا اپوزیشن کو مطمئن کر لیں یا وہاں پہ بیٹھے ہوئے پریس گیلری میں سے کوئی آدمی ان پہ مطمئن ہو یا قوم مطمئن ہو کہ کیا جوابات ہو رہے ہیں آج بھی میں حیران تھا کہ میں نے ایک سمپل سا سوال کیا کہ یہ یہ ہو رہا ہے کوئی سوال میں نے نہیں پوچھا میں نے کہا جی اس کو بہتر کرنے کا کیا گنمنٹ ارادہ رکھتی ہے وزیر صاحب نے صرف سمپل سا جواب دینا تھا جی گنمنٹ اس پہ ارادہ رکھتی ہے یا نہیں رکھتی لیکن وزیر صاحب نے اس کام کو اتنا ایک علچہ دیا کہ اس پہ جھوٹے بھی ثابت ہوئے معذرت بھی کرنی پڑی اور سپیکر صاحب کو اس پہ رولنگ بھی دینی پڑی کہ اس کوئیسٹن کو پینڈ کر دیں آپ پہلے پولیسی لے کے آئے تو یہ حالات ہیں جی یہاں پہ کوئی ہم نہیں چاہتے کہ یہ سسٹم ڈی ریل ہو یہ گنمنٹ ڈی ریل ہو وہ کمزور ہم کہتے ہیں مضبوط حکومت ہو ایک سیکنڈ فاطزہ یہ گنمنٹ مضبوط ہوگی تو ہم جو پولیٹیکل ورکر ہیں ہماری بھی عزت ہوگی ہم نے جمہوریت کی بحالی کے لیے اپنی جوانیاں جو ہیں وہ جیلوں میں گزاری ہیں سڑکوں پہ گزاری ہیں ان لہور کی گرمیوں میں دھوپ میں اس کی تپش کو اپنے خون اور پسینے سے ٹھنڈا کیا ہے عدلیہ کی بحالی ہو جمہوریت کی بحالی ہو تو کوئی بھی پولیٹیکل ورکر یہ نہیں چاہے گا کہ یہ سسٹم جو ہے کمزور ہو ہم تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ پانچ سال اپنے پورے کریں کار کردی لے کر عوام میں جائے اور وہاں سے جو عوام فیصلہ کرے اس کے مطابق گممنٹ بننی چاہیے ٹھیک ہے جی چیمہ صاحبہ آپ کچھ جواب دینا چاہیے تھے گل صاحب کا بھی اور حسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ منسفرز کو پھر معذرت بھی کرنا پڑتی ہے صرف اتنا پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو ارادہ ہے تو بات الجاؤ کی طرف چلے جاتی ہے اچھا سب سے پہلے تو میں گل صاحب کو یہ بتا دوں کہ اگر آج بھی ان کی یہ سوچ ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے تھے ٹھیک کر کے گئے ہیں تو پھر ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عوام نے ان کو ریجیکٹ کیوں کیا ان سوالوں کے جواب ڈھونڈے ایک بات دوسری بات یہ کہ میں آج پھر یہ کہتی ہوں لاہور کے ہلکے کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے وہ ہلکا جس کا انہوں نے بار بار سروے کر آیا تھا اور وہاں سے جمشید اقبال چیمہ صاحب جو کہ میرے ہسپنڈ بھی ہیں انہوں نے الیکشن لڑا کہ آپ پورے پنجاب کا بجڈ ایک شہر پہ نہیں لگا سکتے ہمارے پاس اس چیز کا منڈیٹ ہی نہیں ہے ہمارے پاس اس چیز کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کوئی جواب نہیں ہے ایک بات دوسری بات میں نے یہ کہا کہا کہ ہم لاہور کو تو تباہ و برباد کریں گے اور باقی سارے پنجاب کو ہم ٹھیک کریں گے بات یہ ہے کہ ہم نے بیلنس کر کے چلنا ہے ہم نے اور انشاءاللہ لاہور پہلے سے امپروو نہ کرے تو لاہور کے لوگ اس پنجاب کے لوگ ہمیں ابھی بھائی نے فرمایا ریجیکٹ کریں گے اب بات رہ گئی کہ یہ جن اچھے چھے خوبصورت منصوبوں کی بات کریں مجھے وہ بتانا پڑے گا سب سے زیادہ فیل منصوبیں بنانے کی جو ٹرین خادمے آلہ صاحب خود ہے ان کے حصے میں ان کی قسمت میں جو منصوبوں کی فیل منصوبوں کی فیرست آئی ہے وہ تمام وزراء آلہ جتنے پنجاب کے گزرے ہیں تعداد زیادہ ہے دانی سکول کی بات کر لیں دانی سکول میں پوچھا جائے کہ کتنے بچے ہیں جو ایچ اسن لیول کی ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں کہ ہمارے چار کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں اور جو سکولوں میں موجود ہیں ان میں آپ سروے کریں کہ دانی سکولوں کے بجٹ سے آپ پورے پنجاب کے جو اگزسٹنگ سکول تھے ان کی کوالٹی ان میں اسادزہ کی تعداد بڑھا سکتے تھے انفرسٹرکچر آپ سارا ٹھیک کر سکتے تھے آج بھی بچیوں کے سکولوں میں ٹوائلٹس نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں کہ صرف ٹوائلٹ کی اگر فیسیلٹی ہو تو ہم اپنی بچیوں کو سکول بھیجیں گے آج بھی ہمارے بچے گندہ پانی پی رہے ہیں شہر لاہور میں بھی اور دوسری رہ کی بات آج بھی بچوں کے پاس نہ ٹارٹ موجود ہے نہ چھت موجود ہے درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے کئی سکولوں میں گدھے ابھی تک بیٹھے ہوئے ابھی جو گدھے کی مثال دے رہے تھے ذرا میرے ساتھ یہ بھائی صاحب صبح ٹرپ پہ چلے ان کو پتا چل جائے گا کہ سکولوں میں انہوں نے گدھے باندھے ہوئے ہیں ایک ہمیں دانی سکول نہ دکھایا جائے میں اس سکول کو بالکل بھی جسٹیفائنگ نہیں سمجھتی دانی سکول جیسے اگر ہم پورے پنجاب میں سکول بناتے ہیں چین آف سکول ہوتی تو میں اس چیز کو کہتی کہ یہ بڑی سکسیسفل چیز تھی باقی جہاں تک رہ گی بات دانی سکول بھی بن سکتے تھے کافی سارے بن سکتے تھے اگر آرینج ٹرین یہ لانچ نہ کرتے اگر یہ سوچتے کہ پہلے ساف پانی دینا ہے پھر میٹرو بس چلانی ہے سو اس گورنمنٹ کی جو اگزسٹنگ گورنمنٹ پہلے تھی ان کی یہ آج بھی اسی چیز پہ بازید ہیں کہ انہوں نے جو کیا اچھا کیا انہوں نے جو کیا ٹھیک کیا تو پھر پنجاب کے لوگوں نے ان کو ٹھیک ریجیکٹ کیا ان کے پاس سالیڈ ریزن تھی باقی رہ گئی بات کہ اگر ہمارے منسٹر سوالوں کے جواب دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے جواب اس بات کا اوویسلی نہیں میٹرو کا تو آپ ستر عرب کہتے تھے وہ تو تیس عرب لگا ہے اچھا میں کمپلیٹ کرلوں پھر اس کی بھی میں بات بتاتی ہوں فرض کرلے تیس عرب لگا ہے کیا وہ تیس عرب جسٹیفائنگ ہے جب آج بھی آپ کے ملک میں صاف پانی نہ پینے کی وجہ سے ہر دوسرا شہری ہیپی ٹیٹس سی کا پیشنٹ ہے دوسری بات آپ کی امرجنسیز کے اندر ڈیڈ بارڈی کے ساتھ آپ کے پیشنٹس پڑے ہیں کوئی بھی چیز جسٹیفائنگ نہیں ہے جب تک آپ بیسک فنڈامنٹل رائٹس کو پورا نہیں کرتے باقی رہ گئی بات ایک بات میں کمپلیٹ کرلوں ہماری گورنمنٹ کا ابجیکٹیو کیا ہے کہ ہیومن ڈیویلومنٹ فرسٹ باقی چیزیں بھی آئیں گی ڈیویلومنٹ کے یہ تو انفرسٹریکچر اور یہ ساری چیزیں بھی ساتھ آتی ہیں یہ چیزیں پیرلل ہوتی ہیں بٹ پریورٹیز کیا ہیں یہ سب سے پہلی ہماری مطلب اولین ترجیح ہونی چاہیے اور تنقید کرنا آسان ہے لیکن ان سے کہا کریں کہ تھوڑا فیکٹس کے ساتھ آئیں ایک دانی سکول اگر پورے پنجاب میں بنا کے تو آپ کیا جسٹیفائی کر سکتے ہو کہ چار کروڑ بچوں کو آپ لوگوں کے اس فیل منصوبے کی وجہ سے سکولوں سے باہر رکھا گیا گل صاحب کافی باتیں آپ پر ہو گئی جواب دیں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں دانی سکولوں کی ہمیں ایموریومنٹ بتائیں تو ہمیں بھی جھوٹا جو ہے وہ ہیلیکوپٹر کا دلا دیں ضرور سڑکوں پر آج دان لوجک سے بات کریں ایسے بھونگیاں تو ہمارے آپ اتنے سمجھدار ہیں اپنا کیا اس کا نام ہے کیمرے بھی ہوں گے لوگ بھی ہوں گے اور جہاں ہم جائیں گے بہاں لوگ ہی کٹھے ہو جائیں گے دیکھئے چیز جسٹر صاحب ہمیں جھوٹا لگ جاتے ہیں اورنٹ شوال شیف تو میں نے اگر مطالبہ کر دیا کہ ہمیں بھی جھوٹا دلا دیں ہیلیکوپٹر کا تو اس میں نہیں نہیں تو خیر دلو لوگ آپ کو جو سن رہے ہیں بڑے لکھیں آپ لوجیکل باتوں کا جواب دیں کھوٹا گرارہے ہیں وہ نکل آئے گا تو خوٹا پتا ہے پھر یہ آپ ایڈنٹیفائی کریں کہ خوٹی سے تعلق ہے آپ کی سن سن کے سن ہو گئے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ جو بات آپ نے خواب پہلے دکھائے تھے آنے سے پہلے وہ خواب بھی نہیں کھوٹیے دیں گے جب گھر دیں گے گھر دیں گے سب اس کے اُلٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے گھر آپ لوگوں سے چھیل رہے ہیں وہ چھیل رہے ہیں تو یہ آپ کی کیا سنیں گے لوگ تو آپ انہیں سیلوپ ڈی آر فرنسک لیب ہے ان کے پاس ڈی ای نی کروانے کی کرائیں پتا کریں وہ کھوتا کس کا تھا کس نے گرایا تھا اور ہمیں لگتا ہے کہ آپ ابھی بھی اس کھوتے کے فکر میں ہی ہے جو گر گیا اور ریزلٹ آ گیا اب اب نئی حکومت آ گیا یہ ہے ٹھیک سمجھیں میرا خیال ہے کہ آپ کھوتے کے سہر میں کچھ زیادہ ہی مبتلا ہو گئے ہیں کیونکہ نہیں آپ اس کھوتے کے سہر سے نکل نہیں رہے وہ بھی گدے کی بات کرتا اور آپ بھی اس کو لے کر نہیں دیکھیں میری بات سنیں ہمارا لیڈر نہیں بات کرتا آپ جن کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے دور حکومت میں آپ نے کھوتے کھلائے لاوریوں کو اس کی تو آپ نے بات نہیں کی کمار ہے نہیں آپ کی کیا فود اتھارٹی بنائی نہیں اس آئیشہ ممتاز کو آپ نے کہاں بھیجا آئیشہ ممتاز کو کہاں آپ رکھ لیں آج رکھ لیں آپ اس کو ہم اس کا بغیر بھی میری بات سنیں بات انڈویزیوز کی نہیں آپ نے کسی اکٹیمائز کی اس طرف کو آئیں ہم نے تو فود اتھارٹی احلا کے فضلوکرم سے شہر لاہو کو بھی بات کروں گی تو بات کسی اور طرف جائے گی آپ کو بھی پتا ہے کہ خوتوں کو کون ریپیزنٹ کرتا ہے اور خوتوں کی سٹوریاں کن کے بارے بشہور ہیں آپ کو پتا ہے اچھی طرح جو چیزیں ہم نے دی ہیں وہ بھی آپ نہیں چلا سکتے آپ کو آرینٹی اچھا میں آپ کی بات ہے کہ آپ باری باری بات کیجئے باری باری بات کیجئے دیکھئے میں ایک ایک بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ابھی ایڈیوکیشن کی بات ہوئی وہ جو ایک ہزار رپیہ آپ دانیسکول کے لوگوں کی تعداد بتائیں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں بات کر سکیں گے اسٹو پر ان کی باری آنے دیں گے تو وہ بہتر کر سکیں گے جتنی غربت ہے اور اگر وہاں کی بچی کو اگر ایک ہزار رپیہ مل جاتا تھا تو اس میں کیا حرج والی بات تھی لیکن بدقسمتی سے ابھی منسطر صاحب کہہ رہے تھے کہ بیس لاکھ رپیہ لینے والا بھی اور بیس لاکھ رپیہ کمانے والا یا لینے والا کہاں اسکول میں جاتا ہے وہاں تو وہ عام آدمی اور ایک غریب آدمی کا بچہ اور بچی جاتا ہے دانش کول میں کتنے بچے ہیں یہ تو بتاتے جائیں پھر ہمارے منسٹر کی بھی کلاس لے لیے نہ ہوں گی نہیں دانش کول میں کتنے بچے پڑھا ہے اگر آپ کو سوالوں کا جواب بچہ باہر بیٹھا ہے میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ کتنے بچے ہیں اور کتنے دانش کول بتائیں کتنے دانش کول میں بچے دانش بنائیں آپ نے بتائیں ہم نے ہمارے دانش جو بنائے ہیں تو آپ نے کہا تھا میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر فاسا کوئی میں ریکویسٹ کرتا ہوں اور حسن بھائی بھی چلتے ہیں اور آپ بھی چلیں چلیں کسی دانش کول کا جا کر وزر تر لیتے ہیں رائے راست اس کے اوپر پروگرام کر لیتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے شارٹ بریک لیتے ہیں یہ وہ ہے کہ کسی دانش کول چلتے ہیں شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہی